بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی فرینڈ کیسے ہیں دوستو حاضروں ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج میں چل کر آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جہاں پر مچھریاں ہزاروں کی تعداد میں مری ہوئی ہیں اور ابھی اور بھی مر رہی ہیں ان کے اگر مرنے کی وجہ جانی جائے تو ایک وجہ تو پانی کے کم ہونے کی ہے لیکن ساری وجہ پانی کے کم ہونے کی نہیں ہے کیونکہ اگر ساری وجہ پانی کے کم ہونے کی ہوتی تو یہاں پر جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہاں پر بھی مچھلیوں کے دھیر لگے ہوتے کیونکہ آپ یہ ایریا دیکھنے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ دوسرا قرب دکھاتا ہوں جو کہ کچھ منت پہلے کہا ہے جب ہم آئے تھے تو یہاں پر پانی اتنا زیادہ تھا جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو اگر اس وجہ صرف پانی کی کم ہونے کی وجہ ہوتی تو یہاں پر بھی مچھلیوں کے دھیر لگے ہوتے خیر دوسری وجہ پانی کی کم ہونے کی علاوہ کون سی ہے وہ میں چل کر وہاں آپ کو بتانے والا ہوں اور مچھلیوں میں چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس تعداد میں مری ہوئی ہیں فرین یہاں پر میں پہنچ چکا ہوں اور اگر بات کریں کچھ منت پہلے کی تو یہاں پر اگر میں اس وقت آتا تو دوب رہا ہوتا کیونکہ یہ جتنا بھی ایریا یہ ٹوٹل پانی میں تھا اس وقت اس بات سے تو ساری واقف ہیں کہ پچھلے کچھ منت میں جو سندھ اور بلوچستان کے بارشوں سے آلات رہے ہیں اسے کون نہیں جانتا تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کی صلاح بھی صورتحال تھی اور اب میں یہاں پر اس جگہ پر تقریبا پہنچنے والا ہوں جہاں پر مچھلیاں مری ہوئی ہیں تو یہاں سے وہ جگہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر آگے جا کر کیمرے نیچہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی مچھلیاں مری ہوئی ہیں اور اب جیسے جیسے میں آگے جاؤں گا تو ان کی تداد میں بھی اضافہ ہوگا کیونکہ آگے وہ زیادہ مچھلیاں مری ہوئی ہیں اور وہ سائز میں بھی کافی زیادہ بڑی ہیں اور یہ بھی پہلے ایریہ جو ٹوٹل پانی میں تھا لیکن تب موسم تھنڈا تھا تو جیسے جیسے پانی کم ہوتا گیا تو یہ پیچھے کی طرف آتی گئی اور اس طرح سے یہ بجتی رہی ہیں لیکن اب کیا ہے کہ پانی جیسے ہی کم ہو رہا ہے تو کافی زیادہ گرم ہو رہا ہے تو اسی لیے مر رہی ہیں یہاں پر اب آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر مچھلیاں ہیں جو کہ وہ کافی زیادہ بڑی ہیں اور ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر مری ہوئی کی اور یہاں پر اگر میں کیمرہ اوپر کی طرف آپ کو گھما کر دکھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک کیمرہ جا رہا ہے وہاں پر ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس طرح سے ڈھیر لگی ہوئی ہیں یہ جو کہ مری پڑی ہیں تو آگے چل کے ان کی تعداد جو کہ ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہائٹ میں بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے مچھلیوں کی بارش ہوئی ہو اور جیسے کہ میں پہلے کچھ در پہلے بات کر رہا تھا کہ ان کے مرنے کی دوسری وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں کیا تھا کہ پہلے جب پانی کم ہوا تھا تو پانی گرم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تاب موسم کافی تھنڈا تھا تو اب کیا ہے کہ پانی ہونے کے باوجود بھی پانی کم تعداد میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ گرم ہو رہا ہے تو اسی لیے یہاں پر یہ اس طرح سے مر رہی ہیں تو اب چلتے چلتے جس جگہ پر میں پہنچا ہوں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنی زیادہ تعداد میں یہاں پر مری ہوئی ہیں اور کتنی زیادہ بڑی ہیں یہاں پر ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ٹرک سے اتارا ہو ان مچھلیوں کو اور یہاں پر نیچے زمین پر پھیلا دیا ہو اور یہاں پر اگر آگے تک تو میرا کیمرہ آپ کو نہیں دکھا رہا ہوگا لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں تو پانی کے ہونے کے باوجود بھی یہاں پر اس کے پانی کے اندر مری ہوئی ہیں صرف پانی گرم ہونے کی وجہ سے تو اس طرح سے آگے بھی آپ کو دکھاتا جاتا ہوں میں کہ کس طرح سے یہ دلدل میں فسی ہوئی ہیں اور کچھ اوپر ہی مری ہوئی ہیں جو کہ آپ پرندوں کی خوراک بن رہی ہیں تو اب فرینڈ میرے خیال میں ویڈیو کو یہاں پر ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایڈیا کافی بڑا ہے ایسے کور کرتے کرتے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور جاتے ہوئے خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ان کے جینے کا کوئی سبب نکالے کوئی تھوڑی بہت بارش ہو جائے تاکہ یہ پانی کے کم ہونے کی وجہ سے یا گرم ہونے کی وجہ سے جو باقی مچھلیاں زندہ ہیں وہ نہ مریں تو فرینڈز اب مجھے گھر کو چلنا چاہیے کیونکہ سورج غروب ہونے کو ہے اور جاتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی میری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی